کراسی کے علاقہ ہے پرانی سبزی منڈی اور یہاں پر کچرہ کنڈی سے ایک لاش برامد ہوتی ہے جس کو کمبل میں لپیٹ کر یہاں پر پھیکا کیا ہوتا ہے پولیس تحقیقات کا آغاز کرتی ہے پولیس پہلے پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ شخص کون ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی قوائف موجود نہیں ہوتا کوئی اینائیسی موجود نہیں ہوتا کوئی موبائل کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی جس سے اس کا نام یا اس کی شناف معلوم ہو سکے لیکن خیر جب اس کے فنگر پرنٹ کی مدد سے چیک کیا جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام فیضان ہے یہ گارڈن کا رہائشی ہے اور یہ ویلڈنگ کا کاروبار کرتا ہے اس کی ایک بیوی ہے اور سسر بھی ہے اس کے علاوہ گھر میں اس کا اور کوئی بندہ نہیں ہے پولیس جناب اس کی بیوی کو بلاتی ہے بیوی اور اس کے سسر کو بلاتی ہے اور ان سے سوال جواب کیا جاتا ہے تو بیوی کے چہرے پر کوئی بھی ایسی تاثرات نہیں ہوتے جس طرح سے آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی گھر کا فرد اچانک غائب وہ اور مر گیا اور اس کی لاش ملی ہے تو بڑی کام بڑی پولائٹ قسم کی وہ رییکشن دے رہی ہوتی ہے بعد میں جب پولس کو پر تحقیقات ہوتی ہے تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ اس عورت نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے اپنے ہی شوہر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا اور آپ وجہ سنیں گے نا جو وجہ اس نے بتائی ہے کہ بھائی اس نے مارا تو ایکزیکلی کیوں مارا اور دیر ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب حیرت ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر ایسے ایسے واقعات رونوما ہونے لگے ہیں کہ یار اکل دنگ رہ جائے ایک طرف تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر بے تہاشا بہنیں بچیاں ایسی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے گھر والے یہ اتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بہتر رشتہ آئے تو ان بچیوں کی ان بہنوں کی شادی کر دی جائے اور دوسری طرف جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے شہروں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتی ہیں اور وجہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کے پیرو تلے زمین نکل جائے گی ایک ایسا ہی واقعہ ریپورٹ ہوا اور یقین جانئے جب اس لڑکی کو پکڑا گیا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے شہر کو کیوں بے دردی سے مارا اور حیرت انگیز طور پر لڑکی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے اپنے شہر کو قتل کی اور وجہ آپ سنیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ واقعہ شہر قائد کراچی کا ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور یہاں پر ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں پرانی سبزی منڈی ایک نئی سبزی منڈی ہے سپر ہائیوے پر اور ایک پرانی سبزی منڈی ہے سیوک سینٹر سے تھوڑا آگئے اس کو پرانی سبزی منڈی کے طور پر کہا جاتا ہے اب وہاں پر ایک کچھرہ کنڈی سے لاش برامت ہوتی ہے اب لاش جب برامت ہوتی ہے پولس کے ہاتھ پر پول جاتے ہیں کہ بھائی یہ لاش کس کی ہے کمبل میں لپٹی بھی لاش ہوتی ہے تحقیقات کی جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ فیضان نامی ایک لڑکا ہے اور اس کا پھر ڈیٹا نکالا جاتا ہے تمام چیزیں نکالی جاتی ہیں اور پھر پہنچا جاتا ہے اس کی بیوی تک اور بیوی اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا بتاتی ہے آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر لیجئے جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں فالوور ہیں ٹک ٹاک پر دیکھیں انسٹاگرام پر دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں یا پھر فیس بک پر دیکھیں تمام جگہ پر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو جہاں بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں ریلیونٹ فورم انسٹاگرام ہے جو میں نے آپ کو آئی ڈی بتایا اس پر اگر آپ مجھے میسیج کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا ریپلائے ضرور کروں گا اچھا جناب ہوتا یہ ہے کہ پولس کو ایک لاش ملتی ہے پرانی سبزی منڈی سے اور یہ کمبل میں لپٹی بھی لاش ہوتی ہے اور جب لاش کا معاینہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا اچھا اس کے پاس سے کوئی چیز برامد نہیں ہوتی ہے یعنی کوائف نہیں ملتے ہیں اینا ایسی ہوتا ہے نا فون ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ بھائی یہ شخص ہے تو ہے کون یہاں پر لاش کون پھیک گیا کمبل میں لپٹی بھی اور جو پرانی سبزی منڈی کا علاقہ ہے اس کے اطراف کا علاقہ بڑا ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پر عام درفت کافی زیادہ ہوتی ہے مطلب رات کی بھی پہر آپ دیکھ لیں دن کے پہر آپ دیکھ لیں ہر وقت یہاں پر عام درفت کافی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کا حجوم کافی زیادہ ہوتا ہے چہل پہل گاڑیوں کی عام درفت کافی زیادہ ہو رہی ہوتی تحقیقات کا غاز ہوتا ہے نادرا کی مدد لی جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ بھائی فنگر پرنٹس وغیرہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص ہے کون تو پتا چلتا ہے کہ اس کا نام فیضان ہے اور یہ گارڈن کا رہائشی ہے گارڈن کا رہائشی ہے اور یہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے جب پولیس اس کی نادرہ سے ساری چیزیں نکال رہی ہوتی تو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ شادی شدہ ہے اس کے گھر والوں کو اطلاع کی جاتی ہے اس کی بیگم کا نام آرزو ہے اور اس کے جو سسر کا نام ہے اس کا نام ہے نہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دماد اور بیگم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا شوہر اس طرح سے مردہ حالت میں یہاں پر ملا ہے اور کیا یہ آپی کا گھر کا بندہ ہے آپ پہلے شناخت کر لیجئے یہ لوگ آتے ہیں شناخت کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بندہ ہے لیکن ہمیں پولس کاروائی کوئی نہیں کرنی ہے جس نے بھی مارا ہماری کسی سے دشمن ہی نہیں ہے لیکن ہمارا بندہ چلا گیا تو اب ہمیں کوئی پولس کی کاروائی نہیں کرنی ہم غریب لوگ ہیں ہم تھانوں کے شکر اور عدالت کے شکر نہیں لگا سکتے پولس اپنے تہیں جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کرتی ہے اپنی مرضی سے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے پھر وہ زیادہ سی بات ہے ان کے پاس سب سے پہلا جو بندہ جس سے ان کو انفرمیشن لینی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی بیگم ان کی زوجہ بلائے جاتا ہے آرزو کو اور نعیم کو بلائے جاتا ہے ان سے ابتدائی تفتیش کی جاتی ہے معلومات کی جاتی ہیں سوال جواب کی جاتے ہیں پولس کو نہ ان کی باتوں میں کچھ جھول نظر آتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار جو معاملہ ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ کچھ اور سٹوری ہے اور کچھ چھپانے کی کوشش کی جاری ہے جب پولس کے پاس کچھ ایویڈنسز ہے تو پھر جو اس کی بیگم ہے فیضان کی وہ سچ بولنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ جناب ہاں ہم نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے وہ اس طرح سے مارا ہے کہ یہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا ڈیڑھ سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی آرزو سے فیضان اور آرزو کی ڈیڑھ سال پہلے شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد یا شادی سے پہلے یہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا لیکن گھر کا جو گزر بسر تھا بڑی مشکل سے چل رہا تھا آرزو ہی کہتی تھی کہ جناب یہ مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا گزر بسر بڑا مشکل سے ہو رہا ہے تو آپ کوئی اور کام کر لیں فیضان کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنا نیا بزنس سرو نہیں کر سکتا اور جو کام ہو جاتا ہے میں تو وہی کروں گا نا اب بیگم جو بھی بولیں جس بندے کو مارا ہے وہ تو مر گیا نا اس کا ورجن تو ہم لے ہی نہیں سکتے لیکن خیر بیگم یہ کہتی ہے کہ مجھے مارتا پیٹتا تھا ایک دن میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے اس کو نیند کی گولیاں دیں نیند کی گولیاں اس سے انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں زیادہ دیں گے تو انسان مر بھی جاتا ہے نیند کی گولیاں دیں اور اس کے بعد جب یہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے کوئی چھوڑیوں سے وار کی اس کو مارا اس کو بکارا جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ یہ مر گیا ہے اس کے بعد ہم کمبل آتے ہیں اور اس کی لاش کو لپیٹتے ہیں اور بائیٹ پہ اس کی لاش کو پرانی سبزی منڈی کی کچھرہ کنڈی میں پھیک کر آ جاتے ہیں مجھے یہ حیرت ہوئی کہ یہ مرگی کا بچہ تھا یہ انسان کا بچہ تھا اچھا خاصا بڑا انسان ایک لاش اس کو کس طرح سے آپ بائیٹ پر اٹھا کے لے کے گئے کسی کو کچھ نہیں پتا چل سکا کہ بھائی اچھا کراچی کے اندر بے تہاشا عبادی ہے ہر بندہ اپنی ضروریاتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کابشے اور کوششے کر رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ برابر والی گاڑی کے اندر کون جا رہا ہے برابر والی بائیٹ کے اوپر کون جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ رات کے کسی پہر وہاں پر گئے ہوں اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ لاش پھیک دی اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے جب انویسٹیکیشن کی جاتی ہے تو ان کو اپنے گھر کے بندے کی موت کا ذرا سبھی دکھ یا شوکنگ جو سچویشن ہے نا وہ نہیں ہوتی پولیس نے یہاں سے تحقیقات کا اپنی آغاز کی اور نعیم جو ان کے سسورہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ باپ کی مدد سے بیٹی نے اپنے ہی شوہر کو بیدرتی سے قتل کر دیا کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ گھر کا گزر بسر صحیح نہیں یار ویسے واقعی میں میں مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں اس پر جو آخری کلمات ہیں اس کو کونکلوشن اس کا کس طرح سے کروں میں یہ تمام چیزیں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی اس سارے معاملے پر رائے کیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولی گا اللہ آپ کا حامی ناصر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت